بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت چار بچ کر تقریباً چالیس منٹ ہوئے ہیں اور یہ جلسہ گاہ کے باہر کا منظر ہے فیصلہ باد دوبی گارڈ کے بالکل سامنے یہ ڈبل روڈ ہے اور یہ تقریباً روڈ بنتا ہے چالیس سے پچاس فوٹ یہ تھوڑا سا زیادہ چوڑا یہ روڈ ہے اور یہ روڈ پیچھے سے وہاں سے بند کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ وہاں سے پیدل آگیا ہیں ظاہر ہے جب جلسہ ہوگا تو باہر بھی بہت سارے لوگ ہوں گے یہ اس کی ایک سائیڈ ہے اور یہ اس کے ساتھ دوسری طرف جو ہے وہ سڑکیا وہ یہ ہے جہاں سے لوگ ابھی آ رہے ہیں اس وقت پنتالیس ڈگری گرمی ہو چکی ہے فیصلہ باد کے اندر اس وقت پنتالیس ڈگری گرمی ہے میں نے ابھی بوگل لوکیشنز جو ہیں اس کے ساتھ چک کیا اس کو اور ابھی دوسری سائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والی سائیڈ ہے آگے اس کو بھی آگے کارٹن آف کیا گیا ہے اور یہ سائیڈ پہ سکرین بھی لگائی گئی ہے یہاں پہ بھی باہر جو لوگ موجود ہوں گے ان کو بھی دکھایا جائے گا اور ابھی ساڑھے چار بجے یہ سیچویشن چل رہی ہے کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں اور اس کے بعد جلسہ جو ہے وہ یقیناً راہ ساتھ آٹھ بجے کے بعد بقاعدہ سٹارٹ ہوگا اور تب کتنے لوگ آئیں گے یہ تو خیر تب ہی پتہ لگے گا لیکن یہ جلسہ گاہ اگر دیکھی جائے اتنی بڑی جلسہ گاہ نہیں ہے یہ جہلم کے اندر میں نے آپ کو جلسہ گاہ دکھائی تھی تو یہ جلسہ گاہ تقریباً اس کے برابر کی ہے اور جو باقی شہروں میں جلسوں میں وہ اس سے بہت بڑی جگہ تھی اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیالکوٹ کا جلسہ ہوا ہے وہ تقریباً وہ بھی جگہ اتنی ہی تھی اور یہ دوبی گاڑ بڑی پرانی جگہ ہے یہاں پہ جلسے ہوا کرتے ہیں سیاسی عمران خان کے بھی بہت سارے سے پہلے جلسے ہو چکے ہیں اب پھر یہاں پہ عمران خان کا آج جلسہ ہو رہا ہے پندرہ مائی کو دوہزار بائیس ہے یہ اور یہ ابھی جو تحریک چل رہے ہیں امپورٹڈ حکومت نام منظور اس کے خلاف عمران خان کی جو کمپین ہے اس کے عصاب سے یہ جلسہ ہو رہا ہے اور ابھی یہ دیکھیں لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ بچے آ رہے ہیں خواتین آ رہی ہیں جذبہ چک کریں لوگوں کا کہ پنتالیس ڈگری گرمی ہے اور ساڑھے چار ابھی بجے ہیں اور لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں یہ بیسیکلی وہ جذبہ ہے جو عمران خان کی وجہ سے لوگوں کے اندر جاگا ہے کہ اس حکومت کو نامنظور کرنا ہے اور غلامی نہیں کرنی امریکہ کی جس طرح سے اس وقت سب کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے سامنے کے سر سے لیٹ گیا بڑی بدقسمتی کی بات ہے تو لوگ اپنا پیغام دینے کے لیے آ رہے ہیں اتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے آ رہے ہیں وہ پیچھے یہاں پہ میٹل ڈیٹیکٹرز لگے ہوئی ہیں جہاں سے لوگوں نے گزر کے آگیا آنا ہے اس سے پیچھے ہی بائیکس اور پارکنگز ہوں گی اور یہ جلسہ گاہ کا آخر ہے اور یہاں پہ ابھی وہ جو کیا کہتے ہیں یہ پوسٹرز بینرز لگے ہوئے ہیں اور سارا کچھ ہے یہ جلسہ گاہ کا بلکل اینڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں دو بی گاٹ کا یہ بلکل اینڈ بنتا ہے ظاہر ہے یہاں تک بھی لائٹس لگی ہوئی ہیں تو یہاں بھی بہت سارے لوگ آئیں گے یہ جگہ ہے آخر میں بلکل یہ اینڈ ہے اس کا دو بی گاٹ کے مقام کا اور یہاں پہ جھولے چھولے بچوں کے لیے لگے ہوئے ہیں لیکن ظاہر ہے یہاں پہ بھی لوگ موجود ہوں گے یہ بلکل اینڈ ہے اس کا اور یہ اس کا جو اگلی سائٹ بنتی ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں اصل مسئلہ پتا کیا ہے کہ میں اگلی سائٹ پہ اس لیے نہیں جا رہا کہ وہاں پہ یہ جو ترانے لگے ہوئے ہیں ان پہ کوپی رائٹ کا مسئلہ آتا ہے جس وجہ سے پہر ہماری ویڈیوز کو ایسیو ہو جاتا ہے تو میں اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا یہ ترانے بند ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اگلی سائٹ پہ میں جاتا ہوں تو وہاں سے بھی پھر آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اب یہاں سے اس طرف کو چلتے ہیں یہ یہاں سے آپ دیکھیں کہ وہ لوگ سامنے ابھی اسی وقت آ چکے ہیں اور مزید لوگ آ رہے ہیں اور سامنے تقریباً یہ کافی لمبی چھوڑی جگہ بنتی ہے باہر بھی جلسہ گاہ کے اور جلسہ گاہ کا جو اندر ہے وہ بھی بہت سے زیادہ چھوڑا ہے سڑک کم چھوڑی ہے سڑک تو پچاس ساٹھ وٹ چھوڑی ہوگی اور یہاں پہ دو سکرینز لگی ہیں ایک سکرین یہ پیچھے بھی ہے ایک میں نے آگے آپ کو دکھائی ہے اور ایک یہ سکرین ہے اس وقت اور یہ گاڑی شٹی جائمرز کی آگئی ہے ظاہر ہے جہاں پہ جائمرز بھی لگنے ہوتے ہیں کیونکہ سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں اس وجہ سے پھر جائمرز بہت ضروری ہوتے ہیں تو یہ یہاں سے آپ سڑک دیکھیں یہ سڑک ہے ویسے یہاں پہ اس سے پہلے باہر لوگ ہوتے ہیں جلسوں میں لیکن اتنے نہیں لیکن آج امید کی جاری ہے کہ جتنے لوگ اندر ہوں گے اس سے ڈبل لوگ باہر ہوں گے کیونکہ فیصلہ باد ایک بہت بڑا شہر ہے کچھ نہیں تو اسی نوے لاکھ کے قریب فیصلہ باد کی آبادی ہے اور پاکستان کا تیسرا بڑا سٹی ہے انڈسٹل سٹی ہے اور یہاں پہ تحریک انصاف جو ہے وہ دو ہزار اٹھارہ میں سیٹے بھی جیتی ہے فرو خبید بھی منتخب ہوئے راجہ ریاض سے جو بعد میں لوٹے بن گئے عاصم نظیر صاحب سے وہ بھی پی ٹی آئی سے جیتے تھے بعد میں وہ بھی لوٹے ہو گئے اور بھی بہت سارے ایم پی ایس بھی یہاں سے ہیں تو طریق انصاف کے بہت سارے یہاں پہ کارکنان موجود ہیں لیکن اب جو بیانیہ عمران خان کہے تو اس کے بعد یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں ابھی میں آپ کو تھوڑا آگے جا کے بھی دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں ابھی اس وقت چار بچ کر پینٹیس منٹ ہوئے ہیں اور کتنی دنیا ایس ایم دھڑا در جوگ در جوگ جو ہے وہ جلسگاہ کی طرف آ رہی ہے لوگوں کا جذبہ یہ یہیں سے پتہ لگ رہا ہے کہ کس قدر لوگ جذباتی ہیں کہ اتنی سخت گرمی میں پنتالیس ڈگری کی گرمی کے اندر لوگ چلتے ہوئے جلسگاہ کی طرف آ رہے ہیں یہ سارا بار کا منظر ہے ابھی میں آپ کو اندر کا بھی ذرا ہلکا سا نظارہ دکھاتا ہوں کہ یہ جلسگاہ کتنی بڑی ہے اور سٹیج کہاں پہ بنا ہے تو بچے بھی ماشاء اللہ آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ فیملیز جو ہے وہ بھی جلسگاہ کے طرف آ رہی ہیں لوگ پینٹ کر آ رہے ہیں جھنڈے لے رہے ہیں یہ ساری اس وقت کی صورتحال بن رہی ہے اچھا یہاں سے میں آپ کو ذرا اندر کا نظارہ کراتا ہوں یہ جلسگاہ جو ہے یہاں سے دیکھیں آپ مجھے امید تو ہے کہ شاید یہ جو ابھی ترانہ لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے کوپی ریٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا یہ کرسیاں اندر لگی ہوئی ہیں بہت ساری کرسیاں ہیں میرا خیال ہے کرسیوں کی ضرورت تو نہیں رہے گی جب اتنے سارے لوگ آئیں گے تو یہ جہاں تک کرسیاں لگائی گئی ہیں ہزاروں کے تعداد میں کرسیاں ہوں گی باقی کے گراؤنڈ بہت بڑا ہے ملکہ اتنا بڑا بھی نہیں لیکن بڑا بھی ہے اور چھوٹا بھی نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ یہاں پہ سما سکتے ہیں ہزاروں کے تعداد میں باہر بھی اتنی ہی جگہ موجود ہے یہ ایک دفعہ میں اوپر سے نظارہ کراتا ہوں چلہ میں آپ کو ایک دفعہ اندر سے جا کے دکھاتا ہوں کہ یہ گراؤنڈ یہاں پہ کیسا لگ رہا ہے یہ باہر سے تو آپ کو دکھا دیا ہے جلسہ گاہ کی یہ انٹرس ہے اور یہاں یہ سینیاں ہیں اور اس کے آگے یہ سارا جلسہ گاہ ہے یہ رائٹ سائیڈ ہے یہاں پہ کوششیاں لگی نہیں ہیں وہ آخر تک یہاں پہ جلسہ گاہ ہے اور یہ لیف سائیڈ پہ یہ سٹیج بنا ہے تو اس سے نیچے جا کے یہ جلسہ گاہ کا ہے یہ یہاں سے وہ دیکھیں سٹیج آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بسکل منظر ہے وہ میڈیا کنٹینر لگا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ سامنے سٹیج ہے اس کے لیف سائیڈ پہ جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ خاردار تارے لگی ہیں شاید خواتین کے لیے وہ انتظام کیا گیا ہو اور اس کے بعد یہ سٹیج جلسہ گاہ کے اندر بھی جو ہے سکرینز لگائی گئی ہیں تاکہ جو پیچھے لوگ ہیں جن کو آگے نظر نہ آ سکے تو ان کو بھی یہاں سے مطلب نظر آ سکے امران خان خاص طور پر لوگوں کو ہوتا ہے کہ امران خان کو ہم نے دیکھنا ہے موسیقی اچھے بڑی جلسہ گاہ ہے لیکن زیر اگر آپ اس کو کمپیر کریں کہ جی اٹک والا جلسہ گاہ یمین والی والا تو زیر اس سے تو بہت چھوٹی ہے شالکوٹ والا بھی بلکہ یہاں اندر آکے مجھے اندازہ ہوگا ہے کہ شالکوٹ والی اس سے کچھ بڑی جگہ جو جلسہ گاہ تھی جہاں پہ انگامی دور پر جلسہ ہوا ہے شالکوٹ کا تو وہ اس سے تھوڑی بڑی تھی اور یہ دھوڑی گاٹ کا مشہور پرانا سپورٹ ہے کہ جہاں پہ اچھا اس کے دوسری سائٹ پہ بھی گیٹ ہے لیکن آپ پاتے نہیں یہاں سے یہ انٹرس رکھتے ہیں یا ایک مین انٹرس ہے یہاں سے یہ انٹرس رکھیں گے تو یہ تو خیر بعد میں پتا چلے گا جتنے زیادہ گیٹوں ہوتا زیادہ اچھا انتظام ہوتا ہے کہ لوگوں کو مشکلات نہیں ہوتی ہیں واپس جانے میں بھی اور آنے میں بھی تو اس وجہ سے پھر کوئی بدنسمی جو ہے وہ نہیں ہوتی یہ سامنے سٹیڈ یہاں سے دیکھیں ابھی اس وقت کتنے لوگ یہاں پہ آ چکے ہوئے ہیں کہ یہ اس وقت کی صورتحال ہے اور ابھی آہستہ ایسا مزید لوگ بھی آ رہے ہیں اور بھی بہت ساری دنیا آ رہی ہے چلیں اس کے بعد جلسہ کا جب جلسہ ہوگا شروع تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر ملتے ہیں پھر آپ کو دوبارہ رات کی سیچویشن دکھاؤں گا پھر آپ کو دوبارہ رات کی سیچویشن دکھاؤں گا